آپ اتنے عرصہ سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اب اس میں مہارت ہو گئی ہے یعنی لاش کو لینے سے لے کر اس کو حوالہ خاک کرنے تک جو مراحل ہیں اب آپ کے لیے تو وہ فنگر ٹپس پہ ہوں گے نہیں صرف میرے لیے نہیں ہمارا جو سٹاف ہے ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں یہ قدرتی بات ہے میں نے بڑا مشاہدہ کیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں اتنی استقامت بھر دیتا ہے کہ ایسی ایسی ڈیڈ بارڈ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی قسم باقی نہیں بچی یعنی یہاں تک ہوا ہے کہ جیسے ایف ای ای بلڈنگ کے وہ جو واقعہ تو ہم نے گوشت میٹا گوشت انسانوں کا تین ڈھیرییں بنا کے ہم نے ان کو تین جنادے کر رہے ہیں کہ ایک انسان میں تقریباً اتنا گوشت ہوتا ہے تو اسی طرح ٹرینوں کی ذات میں آئے ہوئے لوگ وہ تو بالکل ہی کچھ لے جاتے ہیں نا ٹھر آپ کے جو گندے نالے لاشیں اگلتے ہیں دریان لاشیں اگلتے ہیں تو یہ ساری ڈیڈ بارڈیز بہت خراب کرتے ہیں اسی طرح جب میں جب یہ سارا کچھ کر رہا تھا دیکھ رہا تھا تو پہلی بات تو ہے کہ مجھے یانگ من دیکھ کے میرے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ بندہ آگے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں عبیر صاحب سے ملاقات کروائے جو عبیر صاحب ہیں میں کبھی میں ہی ہوں اچھا ان کے ذہن میں تصور ہوگا کہ کوئی بابا ٹائپ یاس لمبی لمبی داڑی کوئی لمبے سے شلوارک میں یہ مہلی چی پہنی ہوگی اسی طرح گمشدگی کا شعبہ تھا وہ بھی ہمارا کافی یعنی دور دور سے لوگ گمشدگی کی اطلاعیں کرانے کے لیے آتے تھے تو وہ بھی ایک ساتھ ساتھ اس کے پیرلل ساتھ چل اچھا اسی طرح جب نائنٹین نائنٹی ٹو میں فلڈ آیا جیلم دریاء میں وہ ایک پانی مند توڑ کے نکلا نو دس لا کیوسک پانی بہت زیادہ پانی تو ہم نے فرسٹ ٹائم کیمپ لگایا اچھا وہاں پہ جی ٹی روڈ پہ جیلم میں نہیں نہیں یہاں شادرہ میں شادرہ میں جب جیلم نے جیلم کیا تو وہاں پہ لوگوں نے ہمارے اوپر بڑا ٹرسٹ کیا اور وہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کیمپ لگائے ہوئے تھے جما اسلامی پیپلز پارٹی مسلم لیگ لیکن ہمارا کیمپ جو تھا اتنا رونک والا تھا کیونکہ ان دنوں میں پریزیڈنٹ انجمن تاجران شادرہ بن چکا تھا اچھا ٹھیک ہے تو لارڈ میر سے جناب میاں مجید صاحب وہ سیول ڈیفنس کے والے سے میرے کلیک بھی تھے انہوں نے آکے اوپننگ کی اس کی تو وہ جب گئے ہیں تو اوپننگ کی جب واپس آئے ہیں تو آٹے سے بھرا ہوا کیمپ سارا کہتے ہیں یہ کہاں سے آگیا ہے اتنا ہم نے تاجروں کی خدمات لیں اور ان کو ریکویسٹ دی تو اس طرح کر کے ساتھ ٹرک سامان ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو میں نے دیا اچھا وہ اس نے ایک اے ڈی سی جی میاں سفدر صاحب تھے ان کی ڈیوٹی لگائی بھائی یہ کون صاحب ہیں یہ 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 اتنا سامان کا ہے کیسے ان کے پاس آگیا انہیں اپریشیٹ کریں ان کو کوئی سہولت دیں وہ یہ ایک مجیسٹرٹس یہ رحمت اللہ نہیں امتیاز احمد خان نیازی ان کی بقیدہ علاقہ مجیسٹر کے ڈیوٹی لگا دی ہوا ہمارے کیم میں آگے بیٹھے ہوئے تھے تو اتنا یہ نہیں سامان آتا سات ٹرک ان کو دیئے پھر ایک بڑا ٹرک جو تھا وہ ہمارے جو ورکر تھے لے کے ادھر جنگ اور سرگودہ کے راستے میں جو پانی تھا وہاں پہ دیکھا ہے سو مطلب یہ ہمارا پہلا کیمپ تھا تو اب یہ جو لاوار سلاشوں کی تدفین کا حمل ہے یہ تو ایک باقیدگی کے ساتھ چلتا چلتا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بھی میرے ذہن میں آتا تھا کہ کیا عبدالستار ایدی صاحب کی ہی ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے نا اور جب میں یہ بات سوچ رہا تھا تو اس وقت میری عمر عبدالستار ایدی کے ادارے سے کم تھی اچھا لیکن ایک پھر ایسا موقع بھی آ گیا کہ لاہور میں سب سے آسان سرفسز پھر ہم نے دس دس دن ڈیڈ بوڈی بک ہو رہی جاری آ رہی تو یعنی سرفسز کو بہتر بناتے چلے گئے تو میرا خیال ہے کہ مجھے اس کام کے لیے نہ کانسلر بننا پڑا نہ ایم پی اے بننا پڑا نہ میں نے صرف خالص نیت اگلا سوال عبیر صاحب پیسہ کہاں سے آتا ہے ہاں یہ پیسے تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ جب خالص نیت سے آپ کام کا آغاز کریں تو اللہ برکت ڈالتا ہے لیکن آپ ہمیں تفصیل بتائیں گے کہ اللہ نے آپ کے اس کام میں برکت کیسے ڈالی ہے ہاں رہی یہ ہے کہ جب یہ سٹارٹ کیا تو ہم نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا کہ جب بھی کوئی فون آئے گا کیونکہ ہمارا نمبر سارے پولیس میں گیا ہوا گیا ہوا چلا گیا ہوا تھا سارا تو نہیں بھی تھا دوان سہم سے لے رہے تھے نمبر مارا تو ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی کال آتی ہے تو ہم نے پیسے ہیں یا نہیں ہیں اچھا ہم نے سیروسز پروائیڈ کرنی ہے ہر صورت اچھا تو ہمارا وہاں پہ چھوٹا موٹا کاروبار بھی چال رہا تھا جس سے مظاہری باتیں میں تاجروں کا صدر وہاں پہ بنا جیٹی روپ پہ ماری شاپ تھی ہمارا ایک کیمپس سکول یعنی وہاں پہ تو ہم نے جناب اس کا انتظام کر دینا اب میں نے اپنے دوستوں کو سب کو دعوت دی پہلے تو وہی والی بات کے پہلے تو یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ اتنا سنجیدہ کام یہ کر سکتا ہے لیکن آہستہ آہستہ دوستوں کو یہ پتہ چلتا گیا کہ یہ تو کام ہو رہا ہے اور جب جنادے ان سے پڑھوائے میں نے بلائے کال کیا آؤ بھی جنادہ پڑھنا آؤ بھی چلیں بھی جنادہ پڑھ گئے ہیں اور روز کئی غیب ہونا شروع ہو گیا ہوئی تو روز ہی جنادہ تو ان کو یہ یقین ہو گیا ہو گیا کہ میاں خلیل عبیر صحیح راستے پر ہے ناظرین یہ میاں خلیل عبیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ ایک بات کی علامت ہے کہ مارے معاشرے میں خیر موجود ہے خیر کی ایک صورت میاں عبیر صاحب خود ہیں لیکن جو یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ سلسلہ پھیلا دوستوں تک اور اب یہ ایک اتنا بڑا ادارہ بن چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مارے معاشرے میں نہ صرف فرد بلکہ افراد اور معاشرہ بزاتے خود خیر سے بھرپور ہے ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ اس خیر کی طرف نشان دہی کی جائے اور لوگ اس میں شریکہ کار ہو جائیں آپ کو وسائل کہاں سے دستیاب ہونے شروع ہیں اس سے زیادہ تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے لاہور کی جو تاجر برادری ہے میں سب سے پہلے تو ان کا تعدل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے میری اس آواز پہ لب بیک کا اور ہم نے کبھی بھی چندہ مانگنے کی کوشش نہیں کی کبھی نہیں گیا اس کا ایک ریزنیبل طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہم اپنے ادارے کے مہمبران مہمبران جو ہیں وہ بنائیں اوکی فاؤنڈیشن کی ہاں فاؤنڈیشن تاکہ یہ جو جو کچھ ہو رہا وہ اس میں خود شریک ہوں اس میں خود شریک ہوں اور ان کو محسوس ہو یعنی تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ان کو دے دی تو اس طرح پھر یہ میرے تاجر ہونے کا یا میرے تاجر نمائندہ ہونے کا ہمارے ادارے کو برائے راست یہ فائدہ پہنچا کہ وہ میمبر بنتے چلے گئے بعض دفعہ تو ایسا بھی بعض دفعہ کیا اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کھلے دل سے کہ تاجروں کے اندر گروب بازیاں بڑی ہوتی ہیں تو ہمارے جو مخالف تھے وہ ادھر مخالف تھے ادارے کے میمبر تھے ماشاءاللہ یعنی کار خیر میں وہ سیاسی مخالفت بھلا کے یہ بہت آپ نے خوبصورت بات کہی کہ تاجر جو ہیں وہ اپنی ذاتی اور گروہی مخالفتوں کو بھلا کر یہ کار خیر کے اندر شریک ہوتے رہے ہیں لیکن عبید صاحب برا نمن آئیے گا تھوڑا سا سخت بات کرنے لگاؤں تاجر یہ اتنا خرچہ تو کر دیتے ہیں نیک کاموں پہ ٹیکس دینے سے کیوں باغتے ہیں یہ بات جو آپ نے کی ہے میرے حال یہ تازہ ترین جو سیچوشن چل رہی ہے تو میرے پاس تو اس کا جواب ہے کہ آل پاکستان انجمن تاجرہ نا جس کا لاہور کا میں جنرل سیکٹری ہوں اور جس کے پریزیڈنٹ ہمارے شاہ نظیر صاحب ہے نئی میر صاحب ہماری جو ہے پاکستان کی جو سپریم کانسل ہے اس کے چیر میں رہا ہے اس وقت آج بھی جب میں یہاں پہ انٹرو دے رہا ہوں تو وہ کراچی میں اس وقت فیڈریشن کے آفس میں بیٹھے میٹنگ کر رہے ہیں پاکستان چیمبر اف کامرس فیڈریشن کے اور اس سے پہلے انہوں نے تین اور کی ہی ہے سندھ تاجرہ تازوالوں سے تاکہ ٹیکس نہ دینے کی سبیل بنائی جا سکے نہیں چونکہ تاجر دوست سکیم جو ہے تاجر دوست سکیم جو ہے یہ ہے کہ عام بندے کو عام تاجر کو عام چھوٹے تاجر کو نون فائلر کو آہ ریجسٹر کیا جائے تو یہ ہم نے زمہ لیا اور حالان کے آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے زمہ کوئی نہیں لیتا وہ کہتے ہیں وہ ساڑے سے ٹیکس لوا دینے لگے ہو یعنی ایسی باتیں ہوتی ہیں نا لیکن ہم نے نہ صرف زمہ لیا بلکہ جناب ہم ہمارے جو دفاتر ہیں وہ تمام ریجنل کمیشنر آفسز میں بن گئے ہیں لہور میں بھی بن گیا ہے اور کراچی میں آہ دو آفس بنے وہاں پہ دو ریجنل کمیشنر بیٹھتے ہیں اسی طرح پشاور میں کوئٹا میں اور اسلام آباد میں اور راول بندی میں چونکہ انہی شہروں میں ابھی شروع کیا گیا ہے تو اس میں اب تک آج تک بائیس ہزار ریجسٹر ہو چکے ہیں یعنی نون فائلر سے فائلر ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں بائیس ہزار ابھی یہ پورا جون کا مہینہ چلنا اور یہ بات کر رہے ہیں آپ پنجاب کی پاکستان کی پاکستان کی اچھا ابھی ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو لنک ہے ان کے گروپ کا روزانہ تقریباً چوبیس ٹیمیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں لہور آپ پنجاب لہور کی بات کر رہا ہوں تو چوبیس ٹیمیں مختلف مارکیٹس میں جا رہی ہیں اگر یہ سارا پروسس پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا ہے تو اس میں بھی عمل دخل جو ہے وہ آل پاکستان انجمنے تاجران کا ہی ہے تاجران کا خود ہی ہے اگر ہم ہمیں یہ چیز وارے میں نہ ہوتی تو ہم سڑکوں کی طرف ہوتے ہم احتجاج کی طرف ہوتے اور یہ اس طرح مارکیٹوں میں ہمارا روز پھڑا ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ریزیسٹنس نہیں پائی جاتی تاجروں کی طرف سے تو یہ ان کی امادگی ہے کہ وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں ناظرین یہ بڑی خوبصورت بات خلیل عبیر صاحب کر رہے ہیں کہ تاجر جو ہے وہ جو گورنمنٹ نے پروگرام دیا ہے تاجر دوست پروگرام اس کے تحت وہ اپنے آپ کو فائلر کروانے کے لیے نہ صرف امادہ ہیں بلکہ اس کے لیے وہ آگے بڑھ کے جدوجہد کر رہے ہیں اب ہم تھوڑا سا ایک اور آپ سے سوال کرتے ہیں عبید صاحب یہ جو سمگلنگ کا رجحان ہے سمگلنگ کامیاب نہیں ہو سکتی اگر تاجر اس پروسس میں شامل نہ ہو کیونکہ سمگلڈ آئیٹم الٹیمیٹلی کہاں بکتی ہیں دکان پہ شاپ پہ سٹور پہ تو اگر تاجر یہ اعلان کر دیں اور یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے اس طرح جو نون ٹیکس پیڈ آئیٹمز ہیں ان کو ہم نے نہیں بیچنا تو یہ سمگلنگ ختم نہیں ہو جائے گی دیکھیں جی اس میں دو پہلو ہیں ایک تو آپ نے جس کی نشاندی کی ہے کہ اگر یہ سیل کرنا بند کر دیں تو کیا سمگلنگ ختم نہیں ہو جائے گی اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ سمگلنگ ہوتی کہاں پہ ہے ٹھیک ہو گیا اس وقت جو ہماری تاجروں کی سیچویشن ہے کاروبار کی جو صورتحال ہے آپ غیر جانبدار ہو کے مارکیٹ میں جائیں کسی مارکیٹ میں جائیں بارہ بہر چلے جائیں ایک دو بجے تین بجے چار بہر تک جائیں آپ کو بازار جو آنا ان دنوں میں سنسان نظر آئیں گے ٹھیک ہو گیا اور چونکہ ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم خود بھی کاروبار کرتے ہیں ہماری اپنی بھی شاپ ہمارا اپنا بزنس بھی ہے تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ لوگوں کو ایک ہی فکر لگا ہوا ہے ایک تو کرایا دینا ہوتا ہے شاپ کا تو دوسرا بجے لیگا بل یعنی ان کے موں لٹکے ہوئے ہیں اور جہاں پہ بھی گفتو تاجر دو سکیم کی بات کرتے ہیں وہ بجے لیگا لے آتے ہیں کبھی دوسری چیز لے آتے ہیں یعنی اتنے خوف زدہ ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ جو چیز ان کی مارکیٹ میں چیز پہنچتی ہے کہ یہ سیل کرنی ہے اور ان کو نظر آتا کہ یہاں سے ہمیں کچھ رزق اور روزی اور مزدوری مل جائے گی لیکن جہاں سے چیز آتی ہے وہاں پہ کون پیرا دے رہا ہے وہاں پہ ہمارے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح چیزوں کا سمگل ہو کے آنا یہ دو نقصان ہوتے ہیں اس کے ایک تو یہ جو سمگلنگ جب پھلتی پھولتی ہے تو آپ کے اپنے جو بزنس کے ادارے ہیں یا ایکسپورٹ کرنے والی یا یہاں پہ جو چیزیں آہ منگوانے والے ہوتی ہیں نا جو ان کی وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان کو بڑا شدید نقصان پہنچتا ہے اب ایک چیز یہاں پہ آہ بنی ہوئی جو ادا سو روپے کی ہے سو روپے کی اگر ہے تو وہ اگر سمگل ہو کے اسی روپے میں مل رہی ہو تو لوگ تو وہ ہی لیں گے تو وہ حالانکہ یہ جو اپنے ملک کی چیز بنی ہوئی ہے اس کو خریدنا جو ہے نا وہ فائدہ مند ہے تو برحال اس میں تاجروں کو دوش دے کے جان نہیں چھڑے ہی جا سکتی کیونکہ تاجر تو دکان پہ بیٹھا ہے نا مارکیٹ سے چیز لائے گا نا ٹھیک یہ آپ کی بات بڑی معقول ہے ایک اور آپ سے آپ کی آمد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بجلی کا آپ نے ذکر کیا واقعی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے تو جب حکومت کہتی ہے کہ ڈے لائٹ میں کام کریں بجلی تاکہ کام استعمال ہو تو وہ کیوں نہیں آپ بات مانتے آپ اس بات پہ بزند کیوں ہیں کہ ہم نے لیٹ کاروبار شروع کرنا ہے اور پھر شام کو بتیاں جلا کے بڑی بڑی اور وہ جنرلٹ اس کا کرنا ہے تو اگر آپ ڈے لائٹ میں اپنے لینڈین کا تجارت کا آغاز کریں اور سورج گروہ ہوتے ساتھ ہی وہ تجارت اگر بند کر دیں تو یہ بجلی کے جو فیبلس اور اتنے ہیوی بل ہیں یہ ختم نہیں ہو جائیں گے میں آپ کی بات سے سو فیصد متفق ہوں لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اتفاق ایسا ہے کہ پچھلی جب گورنمنٹ تھی تو اس میں منصوبہ بندی کے منسٹر غالباً ایسنک بات ساتھ تھے نونلی کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی ٹھیک ہے وہ جو دو ڈائی سال رہی نہیں نہیں سولہ مہینے رہی سولہ مہینے وہ شباز شریف صاحب کی ہاں جی اس میں اور بھی پارٹیوں کے لوگ تھے نا سارے کافی سارے لوگ تھے اچھا وہاں پہ اسلامباد میں ہماری میٹن ہوئی اسی موضوع پہ اسی موضوع پہ اور یعنی ہمارا ڈیلیگیشن تھا تقریباً دس لوگ تھے پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے لاور سے میں تھا میر صاحب تھے اس طرح کچھ چند اور دوست ہمارے تھے پورے پاکستان کی نوائندگی تھی وہاں پورے پاکستان کی نوائندگی اچھا اس میں آہ یہ بات ہم وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے میرے پاس شاید وہ ویڈیو بھی موجود ہوگی ultimately یہ گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہاں پہ چیمبر آف کامرہ السلامباد کے بھی پریزیڈنٹ موجود تھے اس میٹنگ میں اس طرح اور بھی کافی شخصیات تھی تو ultimately آخر میں میں نے انہیں کہا کہ جی میں ایک منٹ یا دیر منٹ پہ بات ختم کرتا ہوں ان دنوں میں یہاں پہ جو ہمارے ہائی کوٹ کے جج ہیں شاہد کریم صاحب انہوں نے ایک فیصلہ کر رکھا تھا دس بجے دھگانے بند کرنے کا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا تھا اسیسٹن کمیشنر سہبان آ جاتے تھے رات کو دھگانے بند کریں بند ہوگی ٹھیک ہو گیا ان دنوں انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ جی آٹھ بجے دھگانے بند کریں اب آٹھ بجے تاجنوں کو وارے میں اس لیے نہیں تھا کہ مغرب کی یعنی نماز پڑھیں تو آٹھ اچھا ان کو صرف ایک بات میں نے سمجھانے کی کوش اچھا میری بات سے اگری بھی کیا مینسٹر صاحب احسن اکبال صاحب ان کو میں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے آستہ 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 یہ نہیں ہے کہ اکدم اب ہم رات کے دو بھئی تک دھگانے کھولنی شروع ہو گئے ہیں چلتے جائیں چلتے جائیں پیچھے چلتے جائیں تو یہ دھگانے ساڑھے نو بھی بند ہو جاتی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پروان چڑھا آستہ آستہ یہ کلچر ہماری رات کی خرید داری کا تو اس میں یہ کہ آپ ایک کام صرف کر دیں کام یہ ہے کہ دس بجے کا ٹائم اتفاق سے جج صاحب نے دے رکھا اور اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے کیوں نہ ایسا کریں کہ پورے ملک میں یہ دس بجے کا جو ٹائم ہے یہ ایمپلیمنٹ کروا دیں اوکے پورے ملک میں کاروبار دس بجے بند بند ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت اچھی تجویز تھی ہے اور جب یہ دس بجے بند ہو جائے گا ہم اور آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے ہم اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کروانے میں ہم تو پھر آپ ہمیں بلائیے اوکے سٹیک اولڈرز کو پھر کٹھا کریں ہم کہنے جناب اب آپ نہ نو بجے پہ آئیں یا آٹھ بجے پہ آئیں ٹھیک ہے جب ایک دفعہ آپ ایمپلیمنٹ کروا لیں گے سارا آہ تو پھر گیا جو نہیں اس کو پیچھے لیتے جائے پیچھے پھر لانا آسان ہو جائے گا ٹھیک اچھا لیکن ہوتا یہ ہے یہاں پہ یعنی ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ اگر ایک صوبہ جو ہے کوئی اچھی اصلاحات لے کے آتا ہے تو دوسرا صوبہ جو ہے وہ اس کی مخالفت جیسے اب بھی ہو رہا ہے کہ پنجاب میں اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں ہاں تو وہ مخالفت کر رہے ہیں وہ جو گھنڈاپور صاحب ہیں ادھر بیٹھے ہوئے آنی دیکھیں نا وہی سیاسی ہوگی یہ چیزیں سستی کیوں ہی ان کو یہ غرض ضرور ہے یہ کیوں ہو رہی ہیں سستی کیوں سستی ہو رہی ہیں تو عوام تو کہہ رہی ہوں اب وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ سستی کیوں ہو رہی ہیں اچھا اوہو یہ زیمیدار کو نقصان ہو گیا ان کی جانیں بلا کہ زیمیدار کا نقصان ہے یا جو بھی کچھ ہے تم پہلے کہہ رہے تھے لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اب اگر ہو رہا ہے تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا نقصان ہے سو پر آہ میں اپنے آپ کو اصل میں اس اہل نہیں سمجھتا کہ میں سیاسی گفتگو کروں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو نہیں آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ دس بجے کا جو حکم تھا ہاں جی وہ امپلیمنٹ ہونے کی کوشش ہو رہی ہیں مینسٹر صاحب پھر وہی مینسٹر ہیں اچھا ٹھیک ہے جی اور لیکن وہ بھول چکے ہوں گے اب آپ کے خیال میں یہ گفتگو نہیں ہوگی میرا خیال دوبارہ ملاقات ہوگی تو انہوں نے آپ کی اس بات سے اگری کیا ہاں انہوں نے کہا یہ بالکل درست ہے لیکن اچھا ہاں اس کے بعد کیا ہوا ہم نے یہ کہا کہ چاروں چاروں جو چیف منسٹر صاحبان ان کو فون کریں ان کو کہے کہ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں ٹھیک ہے پھر ہم وہاں سے اسلام بات سے یہاں پہ آئے یہاں پہ چیف منسٹر تھے ہمارے محسن نکوی صاحب ٹھیک ہے پھر انہوں نے میٹنگ کی اسی ایشو پہ ہاں پھر ہم نے وہ جو بات وہاں پہ کی تھی وہ آ کے پھر یہاں پہ کی میٹنگ میں ادھر سیبل سیکٹی اٹ میں میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر آئے جی صاحب کو آئے میٹنگ کے دوران میں نے کہا کہ آئے جی صاحب کو کہیں کہ تمام جو اس ایس ایچو سہبان ان کے ایرئے میں جتنی مارکیٹس بزار ہیں ان کے ساتھ ذرا میٹنگ کریں محول کو تھنڈا کریں ذرا ٹھیک کریں ذرا ہاں کہ implement کروانی ہو کچھ چیز تو ذرا آسانی پیدا ان دنوں بڑی کو کچھ تلخی پیدا ہوئی تھی یہ جو سموک کی وجہ سے دکھانے جو بردسی بند کروئے گی تھی نا تو برحال ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہمارا رول جو ایسا ہو کہ عوام الناس یا تاجروں تاجروں اور حکومت کے درمیان کو ایسا پول کا رول جو ہے نا وہ ادا ہوتا رہے تاکہ غلق فہمیاں پیدا نہ ہو کیونکہ تاجر بھی ہماری معیشت کا ہی نہیں بلکہ ہماری معاشرت کا ایک بہت اہم ایک نقصے کی بات ہے جی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ہم نے اس لیے قدم بڑھایا ساتھ کہ یہ وعدہ لیا ان سے کہ آپ جو لوگ ریجسٹر ہوں گے ہم ان کے اوپر جو ٹیکس لگانے کا ٹائم ہے یا ریٹرن کا ٹائم ہے ان سے یہ نہ کہیں کہ جی وہ پانچ سال پچھلا نکالیں یا دوسرے یعنی بگائیں نہ ان کو ہاں ان کو انکرج کریں کہ کوشش کریں کہ ان سے تھوڑا سا محبت اور پیار کا رشتہ آئیں اور تاکہ وہ جوک دار جوک آئیں ٹھیک ہے اور اگر ٹیکس بھی آتا ہے نا تو وہ ٹیکس سیدھا خزانے میں جائے گا ٹھیک ہے اور جب کسی کو یہ پتا ہو کہ جناب یہ میں نے دو ہزار پی دیا ہے اور یہ اسیسمنٹ آرڈر ہے اور یہ میرا دکان پر لٹک رہا ہے اور مجھے کوئی انسپیکٹر یا کوئی اہلکار آگے تانگ نہیں کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ٹائم جب اسے یہ کہا جائے گا نا کہ اب ڈائیزار جمع کرو تو وہ خوشی خوشی شکر آئے گا یہ آہ میاں خلیل عبیر صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی بڑی مصبت باتیں کی اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت ساری باتیں آہ خبر کی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ عام طور پہ تاثر یہی ہے کہ جو ہمارے تاجر ہیں وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے وہ دکانیں جلدی باندھ نہیں کرنا چاہتے بلا بلا اس کی نیگٹیو چیزیں لیکن آج کی گفتگو سے ہمارے ناظرین کو جو پیغام پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ تاجر جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ سماجی خدمات کے لیے ملک و قوم کی بہتری کے لیے ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہیں بلکہ حکومت اگر گریٹر انٹرس میں سمجھتی ہے کہ یہ دکانیں جلدی باندھونے چاہیئیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں جناب میاں خلیل عبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی ہمارے ممان کی باتیں سنی ہمیں اپنے ویوز سے اگاہ کیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ